کہیں کورونا کے خلاف یہ لڑائی کچھ ایسے بیانوں کی وجہ سے جن کا آدھار فلال نہیں دیکھتا یہ کمزور نہ ہو جائے اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہم یہ کیوں کہنے ہیں اس خبر سے جانیے ویکسین پر ہندو ماہ سبا کے جو یہاں پر حدیقش ہے چکرپاڑی مہاراج انہوں نے ویوادد بیان دیا ہے ویوادد دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ میں بن رہی کورونا ویکسین میں گائے کا خون ہے ہندووں کے خلاف انتراشتری سازش کی جا رہی ہے چکرپاڑی مہاراج یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم جان دے دیں گے لیکن ایسی ویکسین نہیں لیں گے ان کا کہنا ہے کہ دھرم کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم ایسی ویکسین نہیں لیں گے جس میں گائے کا خون ہوگا چکرپاڑی مہاراج نے راشترپتی سے اس بارے میں شکایت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ پہلے دیشواسیوں کو اس بارے میں بتائے اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ یہ ویکسین میں کیا گائے کا خون ہے یا نہیں ہے چکرپاڑی مہاراج کے دعوے اور دلیل ہم آپ کو لگاتار دکھاتے رہیں گے لیکن ایک بار چکرپاڑی مہاراج خود ہمارے ساتھ اس پینل میں ہیں تو انہی کے پاس چلتے ہیں چکرپاڑی مہاراج کیوں ویکسین کرونا کے بن رہے ہیں اور دوا بن رہے ہیں اس میں گائے کی خون کی پریوک کیے گیا اور کائے کی خون کا استعمال کیا گیا کوئی چربی کے بھی آ رہا ہے سانتہ راشتی ساجت شروع سے چلی جا رہی ہے کہ کیسے ہندو سناتن دھرمیوں کو پربھاویت کیا جائے میں نے مہامہم راشپتی جی سے کہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو کرونا ہوا رہا ہے تو اس کی کمپنیوں سے اور سرکار سے سوست کیا جائے کہ اس میں کوئی بھی ایسے پدارت یا کوئی بھی ایسے چیز ملاوٹ نہیں ہے جسے ہندو سناتن دھرم کی بھاونہ کو آہت کرتا ہے کسی بھی کیومت میں ہم جان دے دیں گے لیکن کرونا یا اس میں گائے کے خون یا مانس کا یا چربی کا پریوگ ہوگا تو بلکل نہیں لیں گے کسی کی مطلب تو سوامی چکربالی مہراج اس وقت خود ہمارے ساتھ پینل میں ہیں چکربالی مہراج جی ہم نے آپ کی بات سنائی لوگوں کو اب آپ کیونکہ لائیو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ اس پینل میں تو میں چاہتا ہوں ایک بار پھر سے آپ بتائیے کہ آپ کے پاس وہ کونسی ریپورٹ ہے کونسا ریچرچ ہے اور کونسا آدھار ہے جس کے آدھار پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی ویکسین میں گائے کا خون ہے اور کس لیے آپ اس کی جانچ کرانا چاہ رہے ہیں بتائیے نہیں نہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو پتر آپ کے میڈیا کے دورہ ہی پتا چلتا ہے پچھلے دنوں نکلا تھا کافی کی بچڑے سے اور گائے کے خون سے بلڈ سے اس طرح بنایا جا رہا ہے تو ہم نے یہ جرور ہم نے گیاپن دے کر کے سرکار سے مانگ کی ہے کہ کرپیاں اس کی کوئی بھی ہے تو اس کا اس پشٹی کرن جرور آنا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم چونکہ ویکسین کے تو کئی طریقے ہوتے کچھ ایسے بھی ہوں گے جس میں نہیں ہوں گے تو وہ ہم لیں گے جو بکلب کئی ہو سکتے ہیں ایسا نہیں کہ کورونا کے چکر میں اپنی دھرم کو بھی نشٹ کر دے تو ہماری یہ نیجی ستندرتہ ہے تو اس بارے میں بھی ہے کہ آپ ویکسین لے نہ لیں اس بارے میں کسی نے آپ کو سرکار نے خود کہا ہے کہ یہ وولنٹری ہوگا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بیان دے کر کتنی بڑی یہاں پر ایک بحث شیڑ دی ہے اور اس وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے مند میں یہ بھرم آئے گا کہ وہ کورونا کی ویکسین نہ لیں کتنے لوگ اپنی جان پر کھیل جائے کتنے لوگوں کی جان پر بنائے گی اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایسا بہث شیڑ دی ہے جہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے گورو جی میں نے بھرم اور سنکہ کو دور کرنے کے لیے ہم نے قدم اٹھایا ہے اور مہا مہم راشت پتی کو پتر بھیجا ہے ہم نے کوئی جانگ ادھر ادھر کوئی بھڑکانے کا کام ہم کبھی نہیں کرتے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہندو مہاسبہ کے لوگ ہیں شنط مہاسبہ کے لوگ ہیں دیت سے پریم کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی آدھار ہونا چاہیے ماراجی آپ کے پاس ایک ریپورٹو نہیں چاہیے آپ کے پاس ایک ریسرچ ہونا چاہیے تھا جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کورونا کی ویکسین میں گائے کا خون ہے تو اس ریسرچ کے آدھار پر آپ کی بات زیادہ یہاں پر مضبوط ہوتی ابھی آپ کی بات حلکی لگ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کورونا کے خلاف اس لیے کو کمزور کر رہے ہیں بلکل نہیں گورو جی مہا مہم راشت پتی جی کو پتر بھیجا گیا اس میں یہ اسپشٹ کیا گیا ہے کہ کرپیائی سنکہ کو ایجنسیوں کو بھی آدیس کریں اور تمام انتراشتری کمپنیوں سے بھی اپیل کیا جائے کہ جو بھی ہو بتائے اور یہ تو ہر دوا پر نیسیسری ہے کہ کوئی یہ نہیں کہ اب کورونا کال میں باہ کر کے کوئی بھی ایسی تیسی کر دے ایک تو کسی ایسی تیسی کر دے کسی ایسی تیسی کر دے ویکسین سے کسی کی ایسی تیسی ہوگی اب کیا بول رہے آپ کو معلوم ہے ویکسین کا کسی کی ایسی تیسی کرنے کے لیے بنای جا رہی ہے سر لاکھوں لوگوں نے زندگیہ گوا دی ہیں کتنے لوگ ہیں ہمارے آس پاس گاؤں گھر میں جنہوں نے اس وجہ سے اپنے کو کھویا ہے اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا سے ایسی تیسی ہو جائے ویکسین سے بلکل کھویا ہے بلکل کھویا ہے اگر بلکل کھویا ہے اور کھونے کا کارن بیدیسی ہے جن بیدیسی لوگوں نے آ کر کے کورونا یہاں فیلانے کا کام کیا جن لوگوں نے بھارت میں بھیجنے کا کام کیا تو یہ ہماری جمہداری بنتی ہے کہ میں اپنی تو سر ذمہداری ذمہدار طریقے سے نبھائیے ذمہداری ذمہدار طریقے سے نبھائیے اگر آپ کے پاس آدھار ہے تو آپ بولیے آپ نے ایک ایسی بحث چلیے ایک طرف وہ رضا اکیڈمی ایک طرف آپ اب دونوں لوگوں میں انتر کیا ہے دونوں لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آگئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر